ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آڈ کوئن ریویوز آج میں پھر حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایکسپلیننگ دا ایف ایک یوز آئی ٹھنک میں اب تک ایک ایف ایک یوز پر کافی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اب میکسیمم دو ویڈیوز رہ گئی ہیں جو میں نے ایف ایک یوز پر بنانی ہے اور اس کے اندر مجھے امید ہے کہ میں سارے ایف ایک یوز کو کور کر دوں گا اور آج کی ویڈیو بنانے کا بس یہی مقصد ہے کہ میں چاہ رہا ہوں یہ ایف ایک یوز والے ٹاپک کو میں فائنلائز کروں اس کو پورا کروں تاکہ ہم آگے موو کریں اور دوسری ویڈیوز پر جا سکیں تو کل میں آپ کو یہ ویڈراؤل تک سمجھا چکا تھا کہ ویڈراؤل کے ایف ایک یوز کے بارے میں بتا چکا تھا آج ایف ایک یوز ہے جو ہر کسی کو ریڈ کرنے پڑیں گے اور یا تو یہ ویڈیو دیکھ کے سمجھنے پڑیں گے کیونکہ اس کے بغیر جو ویب سائٹ کا بیسک کانسپٹ ہے وہ ہی لوگوں کو سمجھ نہیں آنا تو حالانکہ مجھے یہ ایف ایک یوز کی ویڈیوز پہلے بنانی چاہیے تھی بیسک سوالے کی لیکن یہ اتفاق سے پیچ کے اینڈ میں تھے اس وجہ سے میں پہلے نہیں بنا سکا تو چلے بیسک ویڈیو تو بیسک ایف ایک یوز کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں نیچے جواب دے رہیں گے here is a 30 minute youtube video which covered 10 major point you should know and apply and keep your token and fund safe to be efficient how to buy cryptocurrency for beginner many seasoned crypto investors are missing some of these points as well be safe and not sorry and don't disable don't dabble in cryptos be a professional take time to watch this and use it یہ انہوں نے ایک ویڈیو ریفر کی ہوئی ہے یہ 10 minute کی 30 minute کی ویڈیو ہے آدھے گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے اس کے اندر 10 major points explain کیے گئے ہیں کہ کس طرح crypto buy کرنی ہے سے لے کر اس کے بارے میں 10 major points تو یہ recommend کر رہے ہیں کہ جو بھی join کر رہا ہے جو بھی crypto میں کام کرنے والا ہے نہ کہ صرف arbitraging پر کام کرنے والا جو crypto currency کی feed کے اندر کام کر رہا ہے وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو crypto کے بارے میں کافی زیادہ knowledge ملے گی اگر آپ اس ویڈیو کو دیچ لیں گے تو آپ کو کافی اقت تک سمجھ آ جائے گا کہ crypto کیا game ہے ٹھیک ہے نا تو بڑے ایسے experience professionals بھی بیٹھے ہیں جن کو اس کے بارے میں اتنا دیدہ آئیڈیا نہیں ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں خوری ملے ویڈیو کلک کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہو جائے گا arbitrage کے بارے میں کہ بیسیکلی یہ سارا concept کیا ہے arbitrage کے صرف arbitrage کے بارے میں نہیں even آپ کو crypto currency کے بارے میں بھی کافی اقت تک idea ہو جانا ہے کہ یہ کیا ہے کس طرح work کرتی ہے کس طرح coins buy کرنے ہے کیسے buy کرنے ہے کیا بنانا ہے کیا کرنا 10 major points تو میں بھی آپ کو recommend اس وجہ سے میں دوسرے topics پر ویڈیو نہیں بنا رہا لیکن اگر آپ نے crypto کو صحیح طرح سمجھ نا ہے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہو جائے چلو اب آگے بڑھتے what are the common mistakes I can make on arbitrage go platform یہ پوچھ رہا ہے not backing up your google 2 fa which leads to getting locked out of your account ٹھیک ہے اپنا google ti 2 fa جو ہے two factor authorization اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر وہ آپ نے back اپ نہیں کیا اور اس کو miss کر گئے delete کر دیا so پھر یا کچھ بھی ہو گیا تو سب سے پہلی mistake آپ سکتے دوسری mistake deposit ethereum and arbitrage in collective to your r wallet ٹھیک ہے جو deposit کریں گے اس کے اوپر arbitrage ethereum وہ غلط طریقے سے کر دیں گے تو پھر آپ مسئلے میں پڑ جائیں گے ٹھیک نا so watch this 15 minute ویڈیو and do it right keep yourself out of the trouble یہ 15 minute کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں انہوں نے procedure بتایا ہے کہ بھائی کس طرح deposit کرنے ہے کس طرح ویڈیو کرنے ہر چیز بتائی بھی ہے تو یہ 15 minute کی ویڈیو دیکھ لیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح deposit کرنا ہے تاکہ آپ سب سے پہلے ہر چیز کو ریسرچ کریں سمجھیں دیکھیں کی کیا پروسیجر ہے چھوٹی اماؤنٹ لگا کے پہلے 200 ڈالر منیم انیم انیم کر کے سارا تجربہ کریں اس کے بعد پھر مین انیم انیم جائیں ٹھیک ہے تو بیفور انیم سنگ دو یار ریسرچ پھر آپ کریں جب آپ سب پہلے دیکھ لیں کنکو نیٹر جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پر دی پر منت پر بھی کیا ان کم ہوگی اس سے آپ سب چیک کر لیں ڈیسائیڈ کرلیں کہ آپ نے کتنا پرسنٹ رینویسٹ کرنا ہے کتنا پرسنٹ ویڈرو کرنا ہے اور اس کے اندر رینویسٹ کو فکس کرنے کا ایک option بھی ہے جسے آپ سیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو روز دس ڈالر کی earning آ رہی ہے تو اس میں تین ڈالر رینویسٹ کر دے پانچ ڈالر رینویسٹ کر دے اور پانچ ڈالر باہر نکالے تو وہ فکس کر دے اور اگر آپ نے رینویسٹ ایک بار سیڈ کر دیا ہے تو اس کا ایک سپیسیفک time period ہے i think 7 دن ہے یا 10 دن ہے اگر آپ نے وہ سیڈ کر دیا تو اس سے پہلے آپ اس کو change نہیں کر سکتے تو سوچ سمجھ کے سارے فیصلے کرنے ہیں take your time to study the platform the rules and the returns before you jump in and make an investment keep in mind that this is a long term commitment and you should not be seen or used as in saving account where funds can be withdraw for emergency or any whim آپ یہ نہ سوچ کے investment کریں کہ بھائی آپ رات و رات امیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ long term investment ہے اور اس کو آپ as a long term commitment کے طور پر use کریں آپ اس طرح سے use نہ کریں کہ آپ نے bank میں پیسے رکھوالی ہے saving account کے اندر earning آتی لیے اور جب دل کیا پیسے نکال دیئے یہ طریقہ نہیں ہے اس پہ کام کرنے کا miss using the abot for speculation and trading by starting and stopping it as opposed to utilizing it for the long term passive income as it is extended in and as it's intended in another major and common mistake bar bar stop کرنا start کرنا stop کرنا start کرنا یہ rules کے خلاف ہے اور یہ rules کو miss use کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کے اوپر action لیا جا سکتا ہے تو اس کو کرنا پیسے و کام کرنے والا کاری نا کے trading کے طور پر اپرانے ٹھیک ہے نا؟ why it is too so important that i have a clear strategy for my money on our arbitrage.co platform before i purchase a single token. because it's your money and you want to be winning here like anything in life. planning comes first, execution second, you don't want to make errors with your money or miss out on an opportunity because you didn't understand or didn't know what know about some aspect of the abot platform ٹھیک ہے یہ آپ کا پیسہ ہے اور جیتنے واڑے بھی آپ ہیں یہاں پہ تو سوچ سمجھتے اپنی strategy بنائے اور اس کے مطابق کام کریں ٹھیک ہے for example let's say you rush and buy the token they are cheap now what do i put them into the abot and compound 100% or 50% and hold some token and how does the abot work anyway you see not the way to go instead understand the option consider this first run different scenarios with the compounding calculator figure out clearly your strategy then execute it and be satisfied with your decision that requires taking a bit of time and getting familiar and how the side work جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پیسے لگانے سے پہلے ہر چیز تجربہ کر کے دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھیں کی کیا چیز ہے اس کے بعد فیصلہ کریں professional investor in crypto sometime test sending cryptocurrency or token and trying out platform with small sum learning and ropes little is only then do the execute on the larger amount wisely and safely the minimum to activate and re-air to the abot is 250 میں اوپر یہ چیز سمجھا چکا دیکھیں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے minimum کے ساتھ start کریں جب ہر چیز سمجھ آجا ہے جب سب اچھا لگنے لگے اس کے بعد آپ اس کو آگے اس کے اوپر focus کریں تو basically یہ ویڈیو کا concept یہ ہی ہے بنانے کا جس میں میں آپ کو basic سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے abot پر start کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو basics ہیں اس کے اوپر research کریں اس میں ہر چیز کو understand کریں اور سب سے پہلے صرف 200 dollar سے start کریں اور ساری چیزوں کو سمجھیں کہ کس طرح profit آ رہا ہے کیا آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے کتنا کس طرح آ رہا ہے اور کس طرح آپ کروا رہے ہیں پہلے پوری strategy بنایا ہے اس کے مطابق ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگر آپ کو اچھا لگے کہ ہاں یار یہ کام کرنے والا ہے اچھا تو آپ کو لگ نہیں ہے لیکن یہ basic ہے تو زیادہ در لوگوں کے دماغوں میں سوال گھوم رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پیسہ لگا دیتے ہیں اور بعد میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمیں گلتی کر دی تو اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلے ہر چیز کو سمجھیں سوچیں سمجھیں اس کے بعد final decision نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے آگا کروں کہ کس طرح اس کو start کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ پیسے لگا دے بعد میں شوچ رہے ہو کہ یار ہم نے یہ کیا mistake کر دی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یہی guide کر رہے گی یہ basic چیز ہے یہ ہر کسی کو آپ لوگ اگر اس فیل میں پچھلے گامری ٹائم سے کام کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ کو idea ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے کہیں پر پیسہ invest کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا کمائیابہ پیسہ ہے یہاں پر کمائیں گے وہ بھی آپ ہوں گے گمائیں گے وہ بھی آپ ہوں گے تو بیٹر ہے کہ پیسہ لگانے سے پہلے ہر چیز کو چیک کر لیا جائے اس ویڈیو کو یہ ہی end کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہیں آگے والا پارٹ اس کے next ویڈیو میں continue کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو نازم سبسکرائب کیجئے گا thank you so much have a very good day bye bye